بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو قابل احترام ویورز میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی عمر میں عزتوں میں اور رزق میں بے بہا برکتیں رکھے اور ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور جتنے مسلمان اس وقت دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرمائے اور اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے آمین یا ارحم ورحمین سب سے پہلے ہم نے نمک اور سرکہ لگا کے اس کو اچھے سے واش کر لیا تھا بونلیس چکن لیں گے آپ کی اپنی پسند ہے آپ کیوں فرم میں کٹنگ کرنا چاہیں یا فنگر چپس کی طرح آپ کو چپس کی طرح یہ کٹنگ کر لینی ہے میں اس کو میرینیٹ کروں گی اور آج کی میرینیشن جب میں کروں گے اس پر ایک لنک دوں گی جس میں آپ میری چکن کی میرینیشن کی جو مزید ویڈیوز میں ڈال چکی ہوں ان کا لنک بھی مل جائے گا تو آپ لوگ انہیں بھی دیکھئے گا آپ کو جونسی والی میری نیشن اپنی کی پسند آتی ہے کسی ڈیش کے اکورڈنگ آپ کو کر لیجئے گا میں ون ٹیبل سپون فائن گارلک جنجر پیسٹ اسی کے ساتھ ون ٹیبل سپون انین پیسٹ ون ٹیبل سپون ٹومیٹو پیسٹ اس کا پچھلکہ اتار کے تو اس کی پیسٹ بنائیں گے چیلی پیسٹ وہی پیسٹ جو میں نے چار مرچوں کے ساتھ بنایا تھا اور میں نے کچھ کالے چنوں میں بھی ڈالا تھا تو یہاں میں نے دو چمچ وہ ڈال دیئے ہیں ایک کھانے کا چمچ ٹومیٹو کیچپ سویا سوس ون ٹیبل سپون اس میں ونیگر ہم ڈالیں گے وہ بھی ون ٹیبل سپون ہی ایڈ کریں گے اس میں چیلی سوس ون ٹیبل سپون تو یعنی کہ تمام مسالہ جات جتنے بھی ابھی تک ہم نے پیسٹ فارم میں ڈالے ہیں وہ سارے ون ٹیبل سپون کے اکورڈنگ ہی ڈالے ہیں آئل کوکنگ کا جو بھی آپ یوز کر رہے ہیں وہ آپ ون ٹیبل سپون اس میں ایڈ کر لیجئے اس میں مکس کر کے اس میں ہم چکن شامل کر دیں گے میری نیشن اتنی اچھی رہتی ہے کہ آپ لوگ جب اسے بناتے ہیں تو اس میں جو اس کی موسٹ ایمپورٹنٹ ٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں پانی ایڈ نہیں کرنا پڑتا کوکنگ کے ڈیورنگ ون ٹیبل سپون جب آپ نے اس میں دہی کا ایڈ کر دیا تو پھر تو بالکل بھی آپ کو کوکنگ کے لیے پانی نہیں لینا آپ اسی میں کوک کریں گے میں اسے ایک سے دو دن فریج میں رکھوں گی تاکہ یہ اچھے سے میری نیٹ ہو جائے ویسے بھی آپ کو جب چاہیے آپ اس کو نکال کے کوئی بیٹش بنا سکتے ہیں آج ناشتے کا دن ہے اور میں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم توا میرا گرم ہے اس کے اوپر ڈال کے تو اسی کی میری نیشن میں اس نے کوک ہونا ہے آپ بلیف یہ جب میں نے چکن رولز بنائے تھے تو چکن اتنی سوفٹ تھی کہ اس میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ سٹریپس ذرا بھی سخت نہیں بنی تھی میں نے کور کر کے بھی اس کو بنایا تو یہ ہلکہ ہلکہ اسی کا پانی جو ہے وہ ریلیز ہوا ہے آپ اس کو ہائی فلیم پر کوک کریں اس کو کلر دیں اور یہ تقریباً پانچ منٹ میں انشاءاللہ آپ کی چکن تیار ہو جاتی ہے تو میں آج بچوں کی پسند پر آلو کا بھی ایک پراتھا بنا رہی ہوں ساتھ میں چکن کے پراتھے بن رہے ہیں تو ناشتے میں چائے کے ساتھ یہ مزہدار سے پراتھے جو ہے یہ تیار کیے جا رہے ہیں تو ان پراتھوں کے لیے آپ انین لے لیں ایک اور اس کو باریک باریک سلائسز کی فارم میں اس طرح کر کے تو سیپریٹ کر کے اس طرح ایک پلٹر میں رکھ لیجئے تاکہ جب ہم کام کریں گے تو ساری چیزیں ریڈی ہوں تو یہ دیکھیں الحمدللہ چکن جو ہے وہ ریڈی ہے تو آپ لوگ اگر بچوں کو لنچ میں اس طرح کے رول دینا چاہیں تو بھی آپ بہت آسانی سے یہ صبح بنا سکتے ہیں اور اگر اپنے ہسپنڈ کو لنچ میں بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ اس چکن کو تیار کریں اس کو الگ باکس میں رکھیں ساتھ میں اس کے سیلڈ کٹنگ کریں اور کچھ سوسیز کے جو ساشیز ہوتے ہیں وہ بھی رکھ دیں اور ساتھ میں پھلکا وغیرہ تو ان کا لنچ بہترین ہو جائے گا تو یہاں پر سب سے پہلے ہم ٹیشو کے ساتھ اپنا طوا جو ہے وہ اچھے سے صاف کر لیتے ہیں ہمارے بگنرز اس سے یہ سیکھیں کہ چاہے چیز صاف لگ رہی ہو تب بھی اسے اچھے سے پہلے استعمال کرنے سے پہلے صاف کر لینا چاہیے میرا آلو والا پراتھا جو ہے یہ اس وقت کوکنگ کے لیے چلا گیا ہے اور یہاں میں لنک دوں گی اپنے جو ناشتے میں میں نے پراتھا سکھایا تھا چند دن پہلے تو وہاں میں اس کا بھی لنک دے دوں گی کہ پراتھا میں نے کیسے رول کیا ہے تو آپ اس کو کہ میں آج تین پراتھے یہ والے بناوں گی چکن کے تو یہاں پر میں اس کو ریکٹینگل شیپ دوں گی تاکہ جب آپ لوگ اس کو رول کریں تو آپ کو بہت آسانی ہو گول پراتھے میں پھر آپ کی جو سائیڈز ہوتی ہیں وہ کٹنگ کرنا پڑتی ہیں تو آلو کا پراتھا گول تھا اور یہ والا پراتھا ریکٹینگل شیپ میں میں فکس کر رہی ہوں یہاں تاوے پر تو یہاں دیکھئے کہ یہ ماشاءاللہ ریڈی ہو جائے گا اور بہائنڈ دا کیمرہ میں دوسرے دونوں پراتھے بھی ریڈی کر لوں گی امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں اور جتنے لوگ مجھے سبسکرائب کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کی جو ہیں وشیز کو فلفل کرے اور نیک خواہشات پر آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ وہ تمام خواہشات آپ کو ہمارا پراتھا بھی ریڈی ہے آپ لوگ اس پراتھے کو نکال لیے اور باقی دونوں پراتھے بھی میں اب تیار کر لوں گی یہ پراتھا کول ڈاؤن ہو چکا ہے اس کو سب سے پہلے ہم مایو لگائیں گے پلین جو سمپل والی مایو ہوتی ہے اس کو سارے کورنرز تک اچھے سے اپلائے کریں گے اسی کے ساتھ چکن کو اس کے اوپر ایڈجیسٹ کریں جیسے آپ کا دل چاہتا ہے آپ کیوبز فارم میں بنائے ہیں تو کیوبز فارم میں رکھ لیجئے میں نے اس طرح سٹریپز بنائی ہیں تو میں انہیں اس طریقے سے اسے رکھوں گی آپ لوگ اس چکن پراتھا کو بنا کے اتنا انجوائے کریں گے کہ اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے بہت ہی ٹیسٹی پراتھے ہیں کیونکہ خالی لچھا پراتھا بھی بہت ٹیسٹی لگتا ہے تو اگر اس کے اندر اس طرح چکن کی اور سیلڈ کی فکسنگ کر دی جائے تو یہ دیکھی اس وقت میں آنین فکس کر رہی ہوں یہاں پر اور اسی کے ساتھ لاسٹ پر ہم اس کے جو چیز لگائیں گے جو اس کے ٹیسٹ کو کئی گنا بڑھا دے گی وہ ہے کیچپ تو آپ کیچپ لگائیے اس کو اچھے سے پھر رول کیجئے یہاں پر اس کی اپلیکیشن کے لیے میں جو اس کو دینا چاہتی ہوں آپ کو آسانی دینا چاہتی ہوں میرے ویورز میرے سٹوڈنٹس اور میرے بیٹے بیٹھیاں جب بھی کبھی رولز بنانے لگیں تو وہ ٹوٹ پک کا استعمال لازمی کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ رول کے اندر کا مرٹیریل لاسٹ ٹائم تک جو ہے وہ اوپن نہیں ہوتا ہم اس کی کٹنگ کر رہے ہیں اور اسی کے ساتھ اب آپ ایک ٹوٹ پک لے کے دیکھیں میں جو کام کرتے ہوئے دیکھیں کہ میں اسے کیسے ایڈجسٹ کرتی ہوں اس سائٹ سے جہاں سے اس کا جوائنٹ ہے وہاں پر آپ اسے رکھ کے اس کو اچھے سے فکس کر دیجئے پرو دیجئے اس کو تو یہ اب نہیں کھولے گی جب آپ نے کھانا ہے تب ہی آپ اسے نکالیے گا تو الحمدللہ میرا یہ چکن پراتھا رول تیار ہے امید کرتی ہوں کہ آپ سب اسے بنائیں گے اور انجوائے کریں گے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ دوبارہ کسی اچھی سیڈش کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لیے اللہ نکالیے بیان